بغداد شریف میں نے قتل ہو گیا اور شک کے بنا پر بیس پندگی رفتاب ہو گئے ایک ان میں جیسے میں اس وقت میں مفتی صاحب آپ کے ادھر ہم فاروق آباد میں مسافر ہیں انیس جو پکڑے گئے جو بغداد شریف کے رہنے والے تھے ایک ان میں پکڑا گیا مسافر بھی اب شیخ فرماتے ہیں رات تک کیا ہوا زیرہ انیس بغداد شریف کے رہنے والے تھے کسی کا کو جاننے والا آیا کسی کا کو حمایتی آیا کسی کا کو سفارشی آیا ایک کے کر کے سب کو لے گیا اب رہ کون گیا ایک وہ جو مسافر تھا جب رات آئی اندھیرہ آیا تنہائی آئی اس نے کیا کیا اس نے سر رکھا سجدے میں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتا ہے رب کریم تیری شان ہے عالم الغیبی والشہادہ تو جانتا ہے کہ قتل میں نے نہیں کیا ہو سکتا ہے یہ جو انیس چلے گئے ان میں سے کو قاتل ہو لیکن کسی کا سفارشی آیا کسی کا حمایتی آیا کسی کا جاننے والا آیا کسی کا زامن آیا ایک کے کر کے لے گئے رب کریم میں تو بغداد میں مسافر ہوں میرا تو جاننے والا بھی کوئی نہیں میرا تو سفارشی بھی کوئی نہیں میرا تو حمایتی بھی کوئی نہیں میرا تو زامن بھی کوئی نہیں اس لیے میرا سفارشی بھی تو میرا حمایتی بھی تو میرا زامن بھی تو میرا جاننے والا بھی تو سرسردے میں ہیں اور بار اللہ کی بارگاہ میں یہی بات ارز کر رہا ہے شیخ کلکتے ہیں کہ حارون و رشید اپنے شاہی پلن پر سویا ہوا تھا کوئی پکارے تو صحیح قبیہ دیت اس کو اس کا پلن ہلا حارون اٹھ بیٹھا آواز کیا سنتا ہے حارون تو خوابِ خرگوش کے مزے لے رہا ہے اور وہاں میرا بندہ رو رو کے مجھ کو پکار رہا ہے جا جا کے اس کو رہا کروا حارون اٹھ کے قید خانے کی طرف بھاگا ساری جیل کی تلاشی لی وہ اس طرح کا بندہ ہی نہیں ملا وہ جب جا رہا رہا تھا کیونکہ وہ تنہا تھا ایک کونے میں تھا تو کان میں آواز آئی وہ روک کے سنتا ہے کوئی کیا کہہ ارز کر رہا رب کریم تو جانتا ہے میں قاتل نہیں وہ جو انیس چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کو قاتل ہو لیکن کسی کا حمایتی کسی کا سفارشی کسی کا جاننے والا کسی کا زامن آیا لے گیا میں مشاثر ہوں مغداد میں کوئی جاننے والا نہیں کوئی حمایتی نہیں کوئی سفارشی نہیں کوئی زامن نہیں میرا حمایتی بھی تو میرا سفارشی بھی تو میرا جاننے والا بھی تو میرا زامن بھی تو حارون سمجھ گیا اس کی پکار کی وجہ سے مجھے رات کو سوئے ہوئے پلم سے اٹھا کے بیجا گیا حرون نے اس کو سجدے سے اٹھایا سینے سے لگایا گھر لے گیا فرمایا اب تو کر آرام صبح دیکھیں گے جب صبح ہوئی نا اپنے وزیر کو کہا اس کو غسل کرواؤ اس کو شاہی پشاک پہناو اور میرے دربار میں لے کے آؤ اور ایک بندے کو کہا جائے پورے بغداد میں جا کے اعلان کر آؤ آؤ اور آ کر اس بندے کو دیکھو جس کی زمانت خود اللہ نے دی ہے پکارے تو سیئے کوئی پکارے تو سیئے کوئی پکارے تو سیئے